اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری شہید فلسطینیوں کی تعداد دو ہزار دو سو پندرہ ہو گئی بچوں اور خواتین سمیت آٹھ ہزار سے زائد زخمی چوبیس گھنٹے میں تین سو بیس فلسطینی شہید غزہ سے نقل مکانی کرنے والے تین کافلوں پر بھی اسرائیلی تیاروں کے حملوں میں ستر فلسطینی شہید سیکڑوں زخمی لبنانی سرحد پر بین الاقوامی خبر ایجنسی کا صحافی جانبہک چار زخمی یہودی آبادکار بھی نہتے فلسطینیوں کو قتل کرنے لگے سہونی فورسز کی غزہ پر ٹینکوں سے چڑھائی اسرائیلی فوج کی مختلف علاقوں میں حملوں کی تصدیق حملے غزہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور بنیادی دھانچے ختم کرنے کے لیے کیے گئے جو رغمالیوں کے حوالے سے بھی بعض شباہ دکٹھے کیے ہیں اسرائیلی فضائیہ نے حماس کے حملوں کے فوراں بعد غزہ میں جوابی حملے کیے اسرائیلی فوجی حکام کا بیان فلسطینی غزہ نہیں چھوڑیں گے کوئی فلسطینی بھی مصر ہجرت نہیں کرے گا تمام فلسطینیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ناکام بنائیں گے سربراہ حماس اسماعیل حانیہ کا اعلان سعودی عرب نے غزہ سے فلسطینیوں کا جبرین خلا مستلت کر دیا اسرائیل کی جانب سے سیبیلین آبادی کو نشانہ بنانے کی مضمت کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کا برطانوی حمد صبح اور یورپی یونین کے عالی عہدے داران سے ٹیلی فون ایک رابطہ کہا کہ اسرائیل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پابندی کرے روسی صدر ولاد امیر پیوٹر نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ کے محاصرے کو ناکابل قبول قرار دے دیا روسی صدر کا مظلوم فلسطینیوں کے غزہ سے جبرین خلا پر تشویش کا اظہار اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزباللہ حماس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تنظیم کے نائب صدر نے اسرائیل کو خبردار کر دیا وقت آنے پر مداخلت کریں گے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حماس کا ساتھ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں حزباللہ کے نائب راہنما کا لبنان کے دار الحکومت بیروت میں ریلی سے خطاب امریکی وزیرہ خارجہ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے سرکرم اینٹونی بلنکن کے مختلف ممالک دورے قطری امیر شیخ تمیم بن حماس سے ملاقات کہا کہ خطے میں قائم کرنے کے لیے کوشہ ہیں اینٹونی بلنکن نے فلسطینی ایتھارٹی کے ناہنما محمود عباس اور اردن کے بادشاہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی اینٹونی بلنکن سعودی قیادت سے ملاقات کے بعد یو اے ای پہنچ گئے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد اللہیان سے ملاقات اسرائیل فلسطین تنازہ حل کرنے اور فوری جنگ بندی بارے گفتکو غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاق آلٹی میٹم خطرنات قرار فلسطینیوں کے انخلاق کے تباہ کون اثرات ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ کیس سیکریٹری جنرل انتونیو گو تیرس کا اسرائیل پر آلٹی میٹم واپس لینے پر زور اسرائیل نے فلسطینیوں کو چوبیس گھنٹے میں غزہ خالی کرنے کا حکم دے رکھا ہے ورل ہیلتھ اورگنائزیشن کا کہنا ہے کہ غزہ سے لاکھوں افراد کی نکل مکانی مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوگی اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا یک زبان کئی ممالک میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے نیو یورک میں فلسطینی عبام سے اظہاری ایک جہتی کے لیے روائلی مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نارے باسی لندن میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے فلسطینیوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ فری فلسطین کے نارے اکمام متحدہ اور عالمی قوتوں کو کردار ادا کرنے کا کہا گیا مقررین کا خطا اردن کے دارالحکمت امان میں فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار ہزاروں افراد کا مظاہرہ یمن میں بھی عبام نے فلسطینیوں کے حق میں آباز اٹھا دی ورلڈ کپ میں پہلی شکست کے بعد قومی ٹیم اگلا میچ 20 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھلے گی بینگلور میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوگی چیمی فائنل تک رسائی کے لیے اگلے چھے میچز میں سے چار میچ جیتنا ہوں گے ریکٹ ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھلا جائے گا انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی انگلینڈ نے ایونڈ میں دو میچ کھلے ہیں اور ایک میں کامیابی حاصل کی افغانستان نے بھی ایونڈ میں دو میچز کھلے ہیں اور دونوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا 21 اکتوبر کو منارے پاکستان پر ہونے والا جلسہ کبھی بھلایا نہ جانے والا واقعہ ہوگا یہ ہر جلسے کا ریکارڈ توڑ دے گا اس وقت پاکستان کا ہر غریب قائد کی باپسی میں اپنے حالات بدلنے کی امید لگائے ہوئے ہیں نواز شریف کی تقریب پاکستان کے روشن پران اور معاشی مستقبل کی نبید ہوگی نولی کے رہنمان آنسنا اللہ کا عہدداروں کی زوم میٹنگ سے خطاب استقبال کی تیاریوں سے متعلق پیش کی جانے والی ریپورٹس پر اتمنان کا اظہار کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر بجلے کی قیمتوں میں تین روپے دو پیسے فی جونٹ اضافے کا امکان کہ الیکٹرک نے سہماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی منظوری کی صورت میں کراچی کے شہریوں پر پینتیس کروڑ ستر لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا کے الیکٹرک کی سماعت پر انیس اکتوبر کو سماعت کرے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اگلے پندرہ روز کے لیے کمی کا امکان عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے اور پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری کے باعث قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا پنجاب میں بدھ کو سکول کالیجز اور دفاتر بند کرنے کی تجویز پر عمل درامت موقع ہو گیا بدھ کے روز سکول کالیجز دفاتر اور مارکیٹس معمول کے مطابق کھلیں گی تجاویز سامنے آئی ہیں فیصلہ نگران کابینہ کے اجلاس میں ہوگا کمیشنر لاہور علی رندھاوہ روان سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن لگ گیا رات آٹھ بج کر چار منٹ پر شروع ہونے والا گرہن رات دس بج کر انسٹھ منٹ پر اروج پر پہنچا اقتتام شب ایک بج کر پچون منٹ پر ہوگا مزارہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا جنوب مغربی میکسیکو وستی کولمبیا شمالی برازیل اور وستی امریکہ کے ممالک میں دیکھا گیا اور لاہور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہر طرف پانی پانی درجہ حرارت گر گیا اور ات بدلنے سے جاڑے کا احساس ہونے لگا پنجاب کے دیگر علاقوں قصور شہوپورا میاں والی وزیر آباد اور بھلوال میں بھی بادل برس پڑے بارش کا سلسلہ اگلے دو روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی